اگر انکم ٹیکس انسپیکٹر کے ساتھ مکمکہ نہ کیا جائے تو وہ ایسیسمنٹ اتنی زیادہ کر دیتا ہے جو اصل انکم ٹیکس سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو مجبوراں مکمکہ کرنا پڑتا ہے جو وکیل کرواتا ہے تینوں کے متعلق وضاحت فرمائیں کتنے کتنے مجرم ہیں محکمہ انکم ٹیکس دینے والا وکیل تینوں ہی مجرم ہیں سب سے بڑا مجرم انکم ٹیکس دینے والا اس لیے کہ وہ اس قدر بزدل ہے کہ اس کی وجہ سے پورے معاشرے میں رشوت کا نظام چل رہا ہے کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم سہلیں انٹم ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے تو دے دیں لیکن سوال یہ ہے کہ انکم ٹیکس انسپیکٹر ہو یا آفیسر ہو وہ اس قدر بے خوف کیوں ہے اس کو یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈاکو کو کوئی خطرہ نہیں چور کو کوئی خطرہ نہیں مالک کو خطرہ ملکو یہی صورتحال ہو گئی تو وہ بے خوف کیوں ہے اس کو کیوں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ آپ جو رشوت دے رہے ہیں اس کو کبھی رشوت دیتے تھے تو اس کو پکڑوا بھی دیں گے وہ اتنا آپ کی ایمانداری سے مطمئن کیوں ہے کہ آپ رشوت دینے والے اتنے پکے رشوت دینے والے ہیں اتنے وفادار رشوت دینے والے ہیں کہ آپ کبھی نہیں پکڑوائیں گے اس کو آپ کبھی اس پر چھاپا بھی نہیں مروائیں گے وہ اتنا اتمنان آپ پر کیوں رکھتا ہے اس لیے سب سے بڑے مجرم آپ خود ہیں محکمہ بھی ہے باقی لوگ بھی ہیں لیکن اصل مجرم رشوت دینے والے ہیں اور یہی بات میں نے پہلی بھی کہی کہ یہ شریف آدمی جو خاموشی سے شرافت سے رشوت دے دیتا ہے یہ بھیڑ یہ زبا ہونے کے لائق میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کو جب میں نکاح کر دیتا ہوں اور رخصت کرنے لگتا ہوں تو ایک جملہ میں کان میں کہہ دیتا ہوں کہ بیٹی ظلم کرنا بہت بڑا ظلم ہے کسی پہ کبھی کوئی زیادتی نہیں کرنی اور ظلم سہنہ اس سے بڑا ظلم ہے کبھی ظلم سہنہ بھی نہیں ظلم سہنے والا اصل میں ظالم کو ظالم بنا دیتا ہے اگر ظلم سہنے والا سامنے میں آڑ جائے تو ظالم کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے